صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جسا اہل البیت ویتہرکم تطہیرا و لعنت اللہ على عدائہ مجمعین من یوم عداوتہم لا قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی اندلہ علیک الكتاب منہو آیات محکمات ہن ام الكتاب و اخرو متشابہات فاما اللذینا فی خلوبہم ضائغہ فیتبعونا ما تشابہ منہو ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ و ما یعلم تعویلہو اللہ و راسخونا فی العلم سلوات ایک سلوات اور پر شرکت کرتا رہا اسے وہ ہارٹ فیلئر اور ایک بڑے حادثے سے وہ آج رہلت کر گیا اس کے خانوادے کی خواہش ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے آغا ابباس ابن آغا واجد اور جو اہل سنت جوان تھا وہ تعمور تاریخ جو یہاں شرکت کرتا رہا مولا حسین انہیں اپنی شفاعت سے سر فراز فرمائے ان کے مغفرت کے لیے اور حاجات کی برابری آغا تلال آغا واجد محدث فاطمہ نابیہ فاطمہ آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجات ہیں ان حاجات کی برابری کے لیے اس تعمور تاریخ کی مغفرت کے لیے بلند تر سلوات پڑھ لیں اللہ 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 سورہ مبارکہ آل عمران ہے آیت کا نشان ساتھ ہے قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ ہے ہم سب کی ضرورت قرآن ہم سب کی احتیاج اہل بیت ہم محتاج قرآن بھی ہیں ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق گہرا کر لیں گے اور ہم محتاج اہل بیت بھی ہیں ہمیں نظریاتی طور پر بھی اور ہمیں عملی طور پر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے جو تحریری رہنمائی ہے اسے قرآن کہتے ہیں اور جو عملی رہنمائی ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں یا تدبرون القرآن کیا تم نے قرآن مجید میں غور کیا ام الا قلوب اخفالوہا یا ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تعلہ پڑ گیا ہے تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ دلوں پر تعلہ پڑے بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل زندہ رہے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآل محمد فرمایا المعزة تحیل قلوب نصیحت معزہ دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے لہذا جتنا معزہ قرآن کی صورت میں میں سنوں گا اور جیسا معزہ اہل بیت کے کردار کی صورت میں میں دیکھوں گا تو یہ میری اور آپ کی ہماری زندگی کی علامت ہے دیکھئے ہر چلتا پھرتا تو زندہ ہوتا نہیں ہے بعض اوقات چلتی پھرتی میتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے مولا علیہ فرما رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں جن کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے جن کا احساس مر چکا ہے وہ زندہ زندگی جو احساسات اور جذبات کی زندگی ہے جس زندگی میں احساس نہ ہو جذبہ نہ ہو جس زندگی میں کسی کی پرواہ نہ ہو جس زندگی میں کسی کا خیال نہ ہو وہ زندگی تو جانوروں کی زندگی کے قابل بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے اس لیے کہ خود اللہ نے یہی کہا ہے قرآن مجید میں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں ان کے لیے لَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے ہیں مرار دیئے ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ اولائے کا کل انعام یہ جانور ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ بَلْهُمْ اَزَلْ یہ جانوروں سے بھی پست ہیں جو نہ ہو جہاں پرواہی نہ ہو جہاں جذبات ہی نہ ہو وہاں اللہ کو وہ بندہ جانور بھی کہلانے کے قابل نہیں لگتا اب کیا کریں ایک سلوات حدیعہ کریں اب کیا کریں کہ یہ احساس اور یہ جذبات یہ توجہ یہ پرواہ جانے دو بچے کو جانا چاہ رہا ہے تو ایک سلوات اور نبی کے ذات پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد ایک اور بلند سلوات نبی کو آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کے مستقبل ان کی بہترین تعلیم ان کے بہتر انسان ہونے میں ان کے والدین ان کی اچھی تربیت کریں اس کی دعا کی قبولیت کے لئے بلند سلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد بات آگے بڑھے ہماری گفتگو علی ربائی پتافی صاحب ہماری گفتگو کل جہاں پہنچی ہم وہاں سے آج دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں اور گفتگو یہ ہے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتا کوئی جب تک کہ اہلِ بیت سے آکے نہ پوچھے میں نے ایک جملہ بہت سادہ سا کہا تھا کہ علیف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لئے تو استاد کی ضرورت ہے اور قرآن ان کے لئے کافی ہے یہ کہہ بات ہوئی عزب نہ کتاب اللہ ہمیں کتاب کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے یہ قرآن کافی ہے کا نعرہ اگر کوئی لگا رہا ہے تو میں ان کو پیچھننا چاہتا ہوں توجہ ہے قرآن کافی ہے اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ یہ نبی کہہ سکتے ہیں یا علی ان کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کافی ہے میں دو مثالیں آج پھر دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کے بغیر تو کوئی قرآن بندگلی میں آ جاتے ہیں بھئی سمجھ ہی نہیں پاتے قرآن مجید حجاج ابن یوسف توجہ نے تو میری کمٹ پھر دی مجھے تھکا دیا بھئی کون سی آیت کہا جا یہ قرآن میں آیت آئی ہے ان من اہل الكتاب اللہ لتومننن وحی قبل موتہی یکونو علیہم شہیدہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کیوں کہ مر رہے ہیں نہ یہودی مومن ہو کے مر رہے ہیں مگر نہ مومن ہو رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے تو یہ آیت دربار میں بیٹھے بھی ایک شخص کی آواز آئی کہ ناراض نہ ہو تو کچھ کہوں انہوں نے کہا نہیں کہو کہنے لگا یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے جب ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو پھر سارے یہودی اور سارے عیسائی مسلمان اور مومن ہو جائیں گے تو کہنے لگا یہ کہاں سے لے کر آیا ہو تو اس نے کہا جی سزا تو نہیں ملے گی کہا نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا کہا یہ محمد باخر نے بتایا ہے سلبات پڑھ لیں محمد و آل امام آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ ظہور فرمائیں گے حضرت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ ظہور فرمائیں گے تو ان کی وجہ سے سارے یہودی اور سارے عیسائی امام کے ہاتھوں پر بیعت کر کہ سب مسلمان اور مومن ہو جائیں گے میں طرح دھیمے سے آہستہ سے آپ سے ایک جملہ کہہ دوں جب ہمیں قرآن کی روشنی میں پتا ہے کہ سب کو کل اسی دروازے پر آنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آج میں وہ کام شروع کر دوں کہ لوگوں کو اس دروازے پر بلالوں سب کو آنا ہے سب کو اسی دروازے پر آنا ہے اگر کسی کو برا نہ لگے اور لگے تو دعا ہے کہ نہ لگے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے معاف کیجے گا مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو ڈنڈا اٹھا کر چٹیا لگا کر بندے ڈال کر گلی کوچے بازاروں میں آوازے لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے اور جا کر وہ پیغام پہنچاتا ہے بالآخر یہ ہونا ہے کچھ لوگ پڑھ لکھ کر آئیں گے اس طرف اور کچھ لوگ مجبوران آئیں گے اس طرف جب ماحول بن جائے گا جب اس کے علاوہ چارہ نہیں رہے گا اور وہ زمانہ وہ ہوگا جب صاحب العصر صرف اپنے دست مبارک سے مجمع کے اوپر اپنے دست مبارک سے اشارہ کریں گے دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہے گا وہ مثالی زمانہ آئے گا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا جو جاہل ہو سب کو امام کے ہاتھ کے اشارے سے اللہ علم مطا کر دے گا وہ مثالی زمانہ وہ وقت آنے والا ہے مجھے اس وقت کی خوشبو آنا شروع گئی ہے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں مسئلے روشن ہونا شروع ہو گئے ہیں قرآن بغیر اہل بیعت کے سمجھ میں نہیں آئے گا ایسے ہی ایک دن میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ دسترخان پر تشریف فرما ہے ملنے حضرت سے تشریف لائے تھے تو حضرت نے کھانے کا وقت ہوا تو دسترخان لگایا دسترخان پر کھانے کے بعد میرے مولا نے دعایا کلمات جو شکرانے کے کلمات جو کھانے کے بعد ادا کرنا ہر مسلمان کے لئے تہذیب کا حصہ ہے اسلامی تہذیب کا حصہ ہے تو حضرت نے اس میں اشاعت فرمایا جو جملے ادا کیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہمہ حاضہ منکا ومن رسولک حمد ہے اللہ کے لئے جو عالمین کا رب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے مجھے غزہ مل گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا شریکہ آپ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنا رہے ہیں تو امام نے فرما ایک نتیجہ تو یہ کہ جب کبھی ہم یہ کہیں کہ اللہ رسول اور علی کی طرف سے ہمیں ملا ہے تو ہمیں مشرق نہ کہا کرو قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہی ساری نعمتیں قرآن کی زبان میں جہاں کہیں نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کے ساتھ ہے یعنی اللہ بھی چاہتا یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو مگر میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے لئے تو بڑے اچھے بن جاؤ اور میرا رسول تمہیں یاد نہ رہے اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں بھئی جو اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے شیطان ہے ہاں شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا اللہ کو تو بہت اچھا مانتا تھا وہ حضرت آدم کو نہیں مان رہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّا هُمْ أَجْمَئِينَ إِلَّا الْمُخْلِسِينَ نَعْلَكَ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں سب سے بہکا ہوں گا تو اللہ کے تو وہ اتنا مانتا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم کھاتا تھا نے لگا خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِين مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے تو آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے تو میں کیوں کہ آگ سے بنا ہوں اس لئے افضل ہوں اچھا جو اللہ کے فیصلوں پر بھی ان من کرے جو اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض اٹھائے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے وہ مسلمان تو نہیں ہیں روش تو یہی بتا رہی ہے کہ وہ شیطان ہے کہنے لگا مجھے تُو نے آگ سے بنایا تھکے میں آپ مجھے تُو نے آگ سے بنایا اور اسے تُو نے مٹی سے بنایا تو آگ تو میں ایسا اور وہ ایسا اس قیاس کو میرے مولا صادق نے فرمایا سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے قیاس نہیں کرو ہر حکم کا الہدہ علت ہے ہر حکم کی الہدہ علت ہے تمہیں اگر نماز کی اور روزے کی علتیں دونوں ایک جیسی نظر آئیں تو نماز اور روزے کا حکم ایک نہیں لگانا اس کو اللہ نے کسی اور زعویے سے واجب خرار دیا ہے اسے کسی اور زعویے سے واجب خرار دیا ہے اگر ایک علت کو دوسرے کی علت میں ڈالو گے تو یہ قیاس کہلاتا ہے امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا ہے تو شیطان نے کیا قیاس کیا تھا شیطان نے کہا کہ مجھے تونے آگ سے اس مٹی سے تو آگ تو افضل ہے بھئی یہ تمہیں کس نے کہا دیا کہ آگ افضل ہے یہ شیطان کو کہا کہا گیا تھا کبھی اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آگ افضل ہے آگ کہاں افضل ہے اناصرِ اربا سالوات پڑھیں محمد والا آگ پانی ہوا مٹی اناصرِ اربا جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اناصر میں ظہورِ ترتیب سالوات پڑھیں تو دوسرا مصرہ سراؤں زندگی کیا ہے اناصر میں اناصر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزہ کا پریشاہ ہونا زندگی ان چاروں کا جڑ جانا ہے علامہ اقبال کے فلسفہِ موت و حیات علامہ اقبال کے فلسفہِ موت و حیات میں آگ پانی ہوا مٹی کا جڑ جانا زندگی ہے متلاشی ہو جانا موت ہے علامہ اقبال نے فلسفہ موت و حیات یہ دیا وہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے علیہ دہ ہو جائے تو یہ موت آ جائے ٹھیک ہے میں تو علامہ اقبال سے ہاتھ جڑ کر کہوں گا کہ آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانیں گے اور اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ کے نزدیک موت اور حیات کا فلسفہ اناصرِ اربا کا جڑنا اور بگڑنا ہے مگر ان کی حیات کا کیا کریں گے جو اناصرِ اربا سے پہلے بنے ہو نہیں لی میری بات آپ نے بھئی اگر اگر تھکے میں تو مسائب پڑھ لیتا ہوں مجلس تو پوری سنے نا آپ تو یہ تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آج میں لیٹ بیٹھوں گا تو پھر ناراض ناراض کیوں بیٹھے میں سلوات پڑھے ذرا محمد و آگ یہ تو رہش ہدا ہے نا اب آپ غصہ کرنا ہے تو پھر عرفان بھائی کے پر کریں آپ ہوں ساہ تو مجلس تو ایسے ہی سنے نا جیسے مجلس سننے کا صلیقہ ہے بات آگے بڑھیں اللہ میں اقبال فرما رہے ہیں کہ اناصرِ اربا آکھ پانی ہوا مٹی جڑے تو زندگی بگڑے تو موت تو میں ان سے ہاتھ جڑ کر کہہ رہا ہوں ہم تو ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں جب پانی نہیں تھا تو اہلِ بیت تھے جب آگ بنی نہیں تھی تو اہلِ بیت تھے ہوا کا وجود نہیں تھا تو پنجتن تھے مٹی کا وجود نہیں تھا تو پنجتن تھے تو ان کی زندگی کو کیا کہیں گے ہم ان کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو بنانا چاہتے ہیں لہٰذا جو آگ سے پہلے بنے ہوں آگ ان پر اثر نہیں کرے گی ان کا تو مقام بہت بلند ہے وہ وہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے وہ اگر کہہ دیں گے نا اپنے ایک صحابی کو تندور میں جا کے کود جاؤ اور پھر فرمائیں گے کہ شخص کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں اور وہ کہے کہ مولا پہلے تو اسے دیکھئے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا اور حضرت فرمائیں ذرا تندور کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھو اب جو پراتی اٹھا کر دیکھی تو وہ آگ میں بیٹھے ہوئے تصویی پڑھ رہے ہیں پانی کی خلقت اللہ نے سب سے پہلے کی یعنی مخلوقات میں مادی مخلوقات میں سب سے پہلے پانی کو بنایا اور پھر پانی کو بنانے کے بعد اس نے ہوا کو بنایا اور پھر ہوا سے کہا کہ تیز چلے جب ہوا تیز چلی تو پانی میں تلاتم ہوا اور جب پانی میں تلاتم ہوا تو اس کی تہہ بننے لگی اور جب تہہ بننے لگی تو ایک اکتہ کو اللہ ارادہ کرتا رہا اور وہ آسمان بنتا رہا یہ نظریہ مولا علی کا ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے کیسے اللہ نے آسمان بنائے ہے پانی اور ہوا کے امتزاج سے تو پانی کے بعد ہوا اور پھر ہوا کے بعد آگ اور پھر پھر مٹی یہ چیزیں بنتی چلی گئیں اور آہستہ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا پھر یہ ساری مخلوق اور پھر کہا کہ اللہ نے آسمان کو چھے دنوں میں بنایا ہے تو کسی نے میرے مولا سے کہا کہ مولا وہ تو کن کہے تو فیقون ہو جائے اللہ کن کہے تو فیقون ہو جائے تو اللہ تو کن فیقون ایک ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے یہ ستتہ ایام میں اللہ نے چھے دنوں میں اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا ہے تو امام کا برحسین جواب ہے بحث میں میں اپنی ہی موضوع کے اوپر ہوں کہ قرآن کیسے سمجھیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان چھے دنوں میں بنائے اب کیسے سمجھیں گے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کسی شئے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ خود اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو چھے دنوں میں بنایا تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قادر ہے مگر آسمانوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک لمح میں بنتے اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اچھ کو اور بہتر کرتا ہوں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قدرت جس کے حامل کو قادر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر قادر جب اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے تو جس پر اظہار ہوتا ہے اس مغدور کہتے ہیں قادر توجہ قادر اپنی قدرت کا اظہار مغدور کے مطابق کرتا ہے ایک شخص نے آ کر میرے مولا رزا سے کہا مولا کے ہاتھ میں اسائی رسول تھا مولا نے آگے بڑھایا اور فرمایا اس سے مجھے کارپینٹر تھا کھاتی تھا نجار تھا حضرت نے اسے پوچھا اس حضرت کو معلوم تھا کہ یہ کیا کرتا ہے حضرت نے فرمایا تو نجار لکڑی اس صلاحیت کی نہیں ہے کہ تخت سے بنے تو حضرت نے فرمای یہی تیرا جواب ہے اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں تو حضرت امام ابو انیفہ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے نبی مکرم کو تو میرے مولا مسکرائے مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن سورہ مبارک توبہ کی 84 نمبر آیت پڑھی ہے انہوں نے کہ آپ مجھ فرمائے کہ اللہ نے جن پر نعمتیں نازل کی ہوتی ہیں ان کے لئے وہ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے تو اللہ جس جس کو نعمت دیتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ انہیں نعمت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے جب ہمیں نعمتیں ہی اللہ اور اللہ کے رسول نہیں حضرت نے فرما نہیں تم نے دیکھ سامنے کی آیت ہوتی ہے سامنے کا پیغام ہوتا ہے بعض وقت ہمیں نظر نہیں آرہا ہوتا عزیز قرآن مجید کے مفسر قرآن مجید کے مبین قرآن مجید کے مبلغ اہل بیت ہیں اور اللہ قرآن اور اہل بیت کو ہماری تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں چھے حضرت ایک ایک لفظ محترم ہے قرآن کا ایک ایک پارہ ہمارا سردار ہے وہ جو کربلا میں اصحاب حسینی ہیں وہ قرآن کے پاروں کی طرح محترم ہیں اور ان پاروں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا کلام ہمارے دلوں کو آمادہ کرتا ہے وہ مختصر ترین ایک مختصر ترین آیت ہے اللہ کی جس کے بغیر سرکار امام حسین کی قربانی مکمل نہ ہوتی اگر وہ نہ ہوتا اور اسے علی اصغر کہتے ہیں جب مدینہ منورہ سے حجرت فرمار رہے ہیں اٹھائیس رجب کو امام حسین نے حجرت فرمائی ہے اور گیارہ رجب کو حضرت علی اصغر کی بلادت بلادت شیر خوار بچہ جب جناب رباب لے چلیں تو امام حسین کی دختر حضرت فاطمہ سغرہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین جن بیبیوں کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے ہیں ان میں ایک امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ سغرہ بھی ہیں جو اس وقت علی لہ تھی ان کی طبیعت سفر کے مناسب ماں کا درجہ رکھنے والی بیبی ام بنین کو اور ایک نانی جناب ام سلمہ کو اور عجیب منظر ہے کہ جب بیبی فاطمہ سغرہ نے قافلے کو رخصت کیا ہے تو ان کی دو خواہشے تھی بابا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ اور جب امام حسین نے فرمایا کہ مسلحہ تھی ہے کہ میری بچی تم مدینے میں رہو تو پھر فرمایا علی اصغر کو مجھے دے جائیں تو حضرت علی اصغر جب جناب فاطمہ سغرہ کی گود سے لیے جا رہے تھے تو منظر یہ بنا تھا کہ کسی کی گود میں جاتے نہیں تھے ہر بی بی نے کوشش کی مگر علی اصغر بہن کی گود چھوڑ نہیں رہے تھے اور یہ خبر جب حضرت آجر اکمال اللہ تو حضرت علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی کیا کہا ہوگا یہ اللہ جانے اور ہے کہ فرمایا ہوگا علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی مکمل نہیں ہوگی اے علی اصغر کربلا کمار کا تو تمہاری وجہ سے سج جائے گا تم بہن کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو یہ بچہ جسے ہم بچہ اور کم مجلس میں باہر ہماری بہنیں بھی بچے بھی ہوں گے یا ہمارے گھروں میں بھی کم سن بچے موجود ہیں میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ مجلس میں ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں جن کے اولاد نہیں ہیں باب الحوائج حضر جو اپنے بچوں کے لئے بچے اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں یعنی پوتا چاہتے ہیں پوتی نواس نواس چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے توصل بڑھائیں ابھی ایک جھولے کی زیارت ہوگی جب آپ اس جھولے کو دیکھیں نا تو اپنی خاص حاجتوں کو ذہن میں رکھئے گا اس لئے کہ یہ جناب ہوں گا آج کی مجلس میں زیادہ سمحل کے بیٹھیں کہیں کسی کو کونی نہ لگ جائے کہیں کسی کو دھکا نہ لگ جائے اس لئے کہ جن مجلسوں میں توصل زیادہ ہوتا ہے جن مجلسوں میں گیریہ زیادہ ہوتا ہے ان مجلسوں میں بی بی زہرہ کی آمد یقینی ہوتی ہے جی جناب سیدہ کی آمد یقینی ہوتی ہے میں کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو اسی نیت سے بیٹھیں کہ مجھ سے آگے کیا معلوم کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو میرے برابر میں کیا معلوم اللہ کا کوئی ولی بیٹھا ہو اور جناب سکینہ جب روتے ہوئے عزداروں کو دیکھتی ہیں تو دادی سے کہتی ہیں دادی یہ ایسے کریں اس بیوی کو جس بیوی کے لیے امام حسین نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتے ہیں جو وفاداری کا انداز جناب رباب کا ہے جو محبت کا پیمانہ جناب سکینہ کا ہے وہ کربلا میں منفرد ہے ہاں دو ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس ایک علی اصغر ایک سکینہ ایک اجلہ سا کرتا پہنا کر امام حسین نے یہ ایسے سجایا ہے علی اصغر کو اور جب جناب رباب کہہ رہی تھی جھولا جھولاتے ہوئے اے میرے لال تم تو گھڑنیوں بھی نہیں چل رباب علی اصغر تو میدان کربلا میں سب سے آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ایک حضرت قاسم کا لاشا ایک حضرت عباس کا لاشا ایک حضرت علی اکبر کا لاشا اور یہ لاشا جو علی اصغر کا چوتھا لاشا ہے نا یہ چھوٹا کبھی میں رونے رولانے والوں میں خرار دے آ کر آ کر فرمایا آ کر فرمایا امام حسین نے اے اے رباب اس بچے کو میرے حوالے کر دو میں اسے پانی پلا کر لے آتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں آئے ہوئے نا جب جناب علی اصغر کو امام حسین یہ کہہ لے جا رہے نا کہ پانی پلانے لے جا رہا ہوں تو سنیں گے منظر کیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے سات سات علی اصغر کو رخصت کر رہے تھے پھر مولا ہمیں بھی پانی پلانے لے جائے گئے لہٰذا جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دور سے دیکھ کر کہتا بابا میں بھی پیاسی ہوں عجر وکمل اللہ بابا مجھے بھی پانی پلانے لائیے حسین کیسے بتاتے کیا بتاتے کہ کیسا پانی پلانے پلانے ازدارو بڑا جگر ہے جناب مجھے مسائح پورے پڑھنے دیجے گا بڑا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا کوئی جناب زینب سے پوچھے جب خیمے جل رہے تھے ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں اندر جانا چاہتی تھی اور خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا تھا جا کا وہ رسہ بدل کے پھر جانا چاہتی تھی پھر آگ کی لپٹوں سے وہ روک جاتی تھی مگر اتنی بی چین تھی کہ کسی طرح خیمے میں چلی جائے وہ کہنے لگا میں نے یہ سوچا کہ شاید کسی نے ان کے سر پہ چوٹ ماری ہے اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور نے نظر نہیں آرہ کہ آگے آگ جل رہی ہے تو مجھے تب پتہ چلا وہ علی کی بیٹی زینب ہے اور وہ خیمے میں گئی اور اپنی پوچھ پر اپنا بیمار بھتیجہ اٹھا کے لائی میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں جناب رباد قبر قبر سکینہ سے اٹھتی نہیں تھی جب بھی کوئی جا کر کہتا تھا بی بی قافلہ تیار ہو گیا تو روتے وے فرماتی تھی میرا مدینے میں کون ہے میرا والی کربلا میں رہ گیا میری بچی زندان شام میں کے لئے ہے جب امام سجاد نے آکر کہا کہ امام قافلہ تیار ہے چلیے کر جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ دیا اور آکر بیٹھی محمل میں مگر سنیں گے مڑ مڑ کر قبر کو دیکھتی رہی محمل پر بیٹھ کر بھی پردہ ہٹائے رکھا اور اپنی بچی کی قبر دیکھتی رہی جناب زینب کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں بھابی رباب کی روح نہ پرواز کر جائے تو شام کے دیہات کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی شام کے دیہات کی عورتیں جو چھوڑ رخصت کرنے آئیں تھی انہیں بی بی زینب نے پوچھا آواز دی مجھ پر ایک احسان کرو گی تو ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی تو جب بی بی نے جملہ سنا تو اشارہ کر کہا ہماری سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑا مجھے جلدی نہیں ہے پرسہ دیں گے جی جی اللہ آپ کو جنب سکینہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے آپ جب اب شام جائیں تو کھلونے کھلونے لاکے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑتی ہیں تمہاری پھپی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پڑاتے رہیں گے عجر و کمل اللہ جناب رباب نے اپنا چھ مہینے کا بچہ بالوں میں کنگھی کی آنکھوں میں سرما لگایا چہرے کا بوسا دیا سفید کرتہ پہنایا امام حسین کی گود میں دے دیا سنیں گے زدارو جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب وہ تیر کھا کے سو گیا عجر و کمل اللہ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا محرم میں انہی ایام میں مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لیا میں نے اپنی بڑی بہن سے آپ سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو تو میری بہن مچھلی تلنے کے لیے جب آمادہ ہوئی تو دادی کی آواز آئی جو ایک تخت پہ ہمارے گھر کے تخت پہ بیٹھی بھی تھی تو دادی کی آواز آئی بیٹا ہمارے محرم میں مچھلی نہیں کھاتے تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال محمد حلال مچھلی تو حلال ہے مچھلی کیوں نہیں کھائیں گے تو دادی کہہ لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو آج کے بچے ہماری بات مانتے نہیں جاؤ مولانا سے جا کے پیجو رہے میں نے اس سے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں مجھے اس دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح مو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے مجھے جلدی نہیں دو منزلیں اور لے لیجے حضر دارو دو منزلیں اور لے لیجے حضرت علی اسغر کو مار ڈالا اتنے سے بچے کے گلے پہ تین بھلو کا تیر بچے کے گلے سے خون روبرنے لگا امام نے بچے کا خون چلوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلے نہیں اگیں گی امام نے بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور آواز دیاللہ میں اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا عجر اکمل اللہ اللہ کسی غم میں نہ رولائے جب علی اصغر جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب وہ چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا حسین کبھی اس بچے کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا نظر آیا سکینہ کھڑی ہیں جناب سکینہ نے دیکھا کہ بھئیہ آرام سے بابا کی گود میں سو رہا ہے تو آواز دے کر کہ بابا میں بھی پیاسی ہوں آواز پھر خیمہ پردہ ہٹا جب سکینہ بی بی نے کہا تو خیمے سے پھر دوبارہ پردہ ہٹا اب امام نے کیا دیکھا اس بچے کی ماں کھڑی ہیں جناب رباب آپ سوچ سکتے ہیں مائیں بیٹھئیے نا مجلس میں اس حالت میں بچے کی ماں کتنی جلدی آگے بڑھ رہی ہوں گی امام حسین جب امام نے یہ سنا ابا کا دامن ہٹا دیا ایک ماں نے خون میں لطپت بچہ دیکھا نن نن لبوں پہ لب رکھ دیئے اور ایک جملہ کہا جو مکمل مرشیہ ہے یا بنی یا اے میرے لال عرب عرب اوٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے اجر اکمل اللہ ایک منزل ایک منزل محرم میری زندگی میں ہے یا نہیں پھر ایک سال کے بعد یہ تاریخ آئے گی ابھی آپ حضرت علی ازغر کے جھولے کی زیارت کریں گے میری بیوی جناب رباب نے فرمایا مولا اس لاشے کا کیا کریں گے فرما یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداش نہیں کر پائے گا حضرت اللہ چلو اسے خیمے کے پیچھے قبر کے حوالے کریں عجیب انداز کی تشیع جنازہ ہے باپ جنازہ اٹھائے ہے ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے حسین نے ایک لکڑی سے ننی سی قبر بنائی بس آخری جملے امام حسین نے ایک ننی سی قبر بنائی علی اسگر کو قبر میں لٹایا اور پیروں کی جانب سے گرم ریت ڈالنا شروع کی اور گرم ریت ڈالتے ڈالتے جب بچہ کے سینے پہ ریت آئی وہ اپنا چہرہ موڑ لیا علی اسگر تمہارا بابا پانی نا موڑ